بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام وائس آف کشمیر کے ساتھ میں ہوں عقیل احمد ناظرین تقریباً 140 دن گزر چکے ہیں مقبوضہ ریسل جمعہ کشمیر میں بدستور کرفی و نافذ ہے اور حال ہی میں ہندوستان کے اندر ایک ایسا بل پاس ہوا جس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی لوگ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں آج اسی حوالے سے فتقو کرنے کے لئے تشریف فرما ہے سردار عثمان علی خان جو کی مسلم کنفرنس یوت ونگ کے چیرمین ہیں اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر مجاہد گیلانی جو کے کشمیر یوت الائنس کے صدر ہیں دونوں میں مہمانوں کے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عثمان صاحب آپ سے اغاز کرنا چاہوں گا جو حال ہی میں ہندوستان نے ایک بل پاس کیا اس کے بعد آپ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جو بل ہے یہ کوئی ہندوستان کے مسلمانوں کی بات ہی نہیں ہے بلکہ تمام غیر مذاہب جو غیر نون ہندو ہیں ان کی بات ہے ان کو ٹاگٹ کیا کیا ہے ایک تو یہ بات ہے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں بھی ہندو کاسٹ سسٹم کے اصولوں کے مطابق یہ بھی نچلی ذات کے جو ہندو ہیں ان کو بھی ہندوستان سے باہر نکالنے کا ان کا ارادہ ہے اور ان کی سٹیزنشپ کینسل کرنے کا پروگرام بنیادی طور پہ جو بی جے پی کی جو نریندر مودی کی جو حکومت آئی ہے یہ ایکسٹریمسٹ حکومت آئی ہے ایکسٹریمزم اور فاشزم کا دنیا کی تاریخ میں یہی انجام ہے بڑی بڑی سلطرتیں بڑی 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 پاورز جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں وہ بکھر گئیں اور ہندوستان اب جو بات یہ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان جن حالات کا سامنا کر رہا ہے وہ حالات کشمیر سے شروع ہوئے ہیں ان کی ستر سالوں میں بنیاد کشمیر تھی کشمیری لیڈرشپ بار بار کہتی رہی کہ ہم ہندوستان کی ڈس انٹی کریشن میں دلچسپی نہیں رکھتے ہمارا مسئلہ حل کیا جائے لیکن اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا آپ ایک جملہ بچپن سے سنتے رہوں گے اور آپ کی بڑے بھی سنتے رہوں گے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو جنوبی ایشیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا یہ کوئی ایک سیاسی سٹیٹ پر نہیں تھا یہ بلکہ بڑے جو ہماری لیڈرشپ تھے جو بڑی لیڈرشپ تھی پاکستان کی مکوزہ کشمیر کی آزاد کشمیر کی وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان انٹیگریٹ نہیں رہ سکے گا اور الیدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ وہاں پہ آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کر دیں گی تو اس جس پروسس آف ٹائم کانگریس وغیرہ اور باقی جو جماتے تھیں وہ آہ سویک پوئیزن تھی کہ وہ پیار محبت سے آپ کو مارتے تھے حالیہ تو بی جے پی بی جے پی کے لوگ بھی اس میں مظاہرے میں شامل ہو رہے ہیں جی بی جے پی یہ law of nature ہے دیکھیں politics کی ایک سائنس ہے nature کی ایک سائنس ہے آپ ان کے اصولوں کو nature کے اصولوں کو violate نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو اس کے repercussions فیز کریں گے تو یہ جس طرف ہندوستان جا رہا ہے یہ بنیاد اس کی وہی کشمیر ہے اگر کشمیریوں کو right of self determination نہیں ملا تو آج ہندوستان اس نہج پہ کھڑا رہا ہے صرف ہندوستان نہیں کھڑا رہا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ملیشیا کا سمٹ ہوا اور یہ جو مسلم ورلڈ میں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے وائی سی کے فیلئر کے بعد یہ ساری تینکنگ جو ہے یہ کشمیر ایشو کے بعد develop ہوئی 5 آگسٹ کے بعد 5 آگسٹ پہ دنیا نے کیسے respond کیا دنیا کی powers نے کیسے کیا مسلمان کتنے ممالک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے کتنے ہندوستان کے ساتھ کھڑے تھے یہ کشمیر ایشو نے کشمیریوں کے right of self determination نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں تو ہندوستان کی economy بہت تیزی سے deteriorate کر رہی ہے اب وہ تقریباً 8 فیصد growth rate ہے ان کا جو 7 فیصد سے گر کے 8 فیصد پہ پہنچ گیا اور وہ بھی راہل گاندی کہہ رہے ہیں کہ fabricated ہے یہ ڈھائی بھی نہیں ہے ڈھائی سے بھی کم ہے اور average جو ہے ایک سال میں ڈیڑھ کروڑ لوگ جو ہیں اب نوکریوں سے محروم ہو رہے ہیں ان employment پڑھ رہی ہے تو یہ ساری بات جو ہے یہ اب مسلمانوں کی بات نہیں رہ گی یہ اب اس پورے region کی بات آ گئی ہے اس پورے region کے اوپر ایک question mark آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور یہ وہ نتیجہ ہے جو ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا جو کشویریوں کو آزادی دلوانے کے معاملے میں جنہوں نے تساحل سے جنہوں نے سستی سے کام لیا اب وہ خطرہ جو ہے اس سر پہ کھڑا ہو گیا اب اس کے reverse کرنے کا کوئی طریقہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کوئی reverse ہو جائے گا تو آپ کیا سمجھتے کہ ہندوستان میں کتنے ممالک مزید بنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ بات تو قبل اس وقت ہے کہنا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی کہ ہندوستان کی disintegration ہو لیکن اس بات کو انہوں نے force کیا اس کو انہوں نے دعوت دی ہے اور وہ لے کے آئے ہیں اس پوائنٹ پہ لے کے آئے ہیں کتنے مرک بننے کیا بننا ہے یہ question نہیں ہے question یہ ہے کہ کشمیریوں کو right of self determination نہیں دے کر ہندوستان کی اپنی سلامتی اور اس کی سالمیت وہ خطرے میں پڑ گئی ہے ڈاٹس اپ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو حالیہ دینوں میں LOC پر کشیدگی مزید بڑ گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہندوستان مظاہرین کے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے کام کر رہا ہے یا اس کا واقعہ کو جنگ کرنے کا ارادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں پہ گزتا ستر بہتر بر سے ظلم کرتا جا رہا ہے میرے الفاظ یہ ہیں کہ کشمیریوں پہ کرتا جا رہا ہے یہ اہم ہے کہ کشمیری چاہے وہ آزاد کشمیر میں رہتے ہوں جس کو ہم آزاد خطہ سمجھتے ہیں جہاں پہ آزاد فضاؤں میں لوگ سانس لے سکتے ہیں جہاں پہ ظلم و جبر نہیں ہے جیسا مقبوضہ جمعہ کشمیر میں ہیں ایک اور دوسری طرف مقبوضہ جمعہ کشمیر میں رہنے والے جتنے بھی کشمیری ہیں ان پہ ہر طرح کا ظلم اور ہر قسم کی اورگنائزڈ وار کرائمز مسلسل کیے جائے رہے ہیں ہندوستان نے جہاں تک بات ہوتی ہے لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز کی تو ہندوستان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ وہاں پہ میں لائن آف کنٹرول کا کئی دفعہ دورہ کر چکا ہوں میں نے ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ ہم نے وہاں بالکل آ لائن آف فائر کے اوپر جو ہیں راتیں گزاری ہیں اور وہ پوری پوری رات کہیں نہ کہیں کوئی فائر کی آواز کسی نے کسی گولے کی آواز وہ مسلسل چلتی رہتی ہے وہاں پر ہندوستان کو اس سے غرض نہیں ہے وہ وہاں سے ایک گولہ مارتا ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ درختوں پہ لگتا ہے گھر پہ لگتا ہے یا کسی بھی عمارت پہ لگتا ہے اس کے نزدیک تو یہ تینوں کے تینوں ڈامیجز اور اچیویبل ڈامیجز جو وہ چاہتا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طرح سے ہندوستان نے کلسٹر بومز کا استعمال کیا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طرح سے اس نے عام معصوم نہیت شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے یہ ہندوستان کا وطیرہ رہا ہے یہ چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں کرے یا چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر کرے یہ اس کا وطیرہ ہے یہ ابھی آپ جس طرح سے ذکر کر رہے ہیں نیلم والی میں ابھی ایک دو دن پہلے جو ہے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے تک ہندوستان نے بہت زبردست شیلنگ کی تھی آزاد کشمیر میں اس حد تک شیلنگ ہوئی تھی کہ مظفرباد سے آگے جو نو سہری کا ایک علاقہ وہاں پہ جو ایک ڈیم ہے اس تک کو ٹارگٹ کرنے کی بات ہوئی تھی کہ شاید وہ ٹارگٹ ہو رہا ہے تو یہ پچھلے دو دھائی تین مہینے سے مسلسل ہندوستان کی کوشش ہے کہ وہ آزاد کشمیر کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کرے جس طرح وہ مقبوضہ کشمیر کو دے جائے لیکن حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایل ایسی کو وہ کاٹ رہے وہ دوبارہ سے اٹیک کر رہے کیا آسکری قیادر کی طرف سے جتنے بردعمل کیا جاتا کیا آپ اس سے مطمئن ہیں دیکھیں سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ ہم شروع دن سے جب سے پانچ اگز دوہزار انیس کا ایک اقدام کیا گیا تھا اور کشمیریوں پہ ایک لحاظ سے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں پہ ایک لحاظ سے جنگ مسلط کر دی گئی تھی تو اس وقت سے ہی یہ کہا جا رہا تھا اس وقت سے ہی یہ بات اس پار سے آ رہی تھی کہ آخر جو پاکستان کی جو قیادت ہے یا پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے بالخصوص وہ ہمیشہ سے کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتی اور کشمیر کو اپنا حصہ مانتی ہے ہم نے یہ بیانات بھی سنے ہیں کہ آخری گولی آخری جوان تک لڑیں گے کشمیر پہ کسی قسم کا سودا نہیں ہے یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں اسکری قیادت کی طرف سے بھی آئی ہیں اور یقین جانے ہے کہ جو کشمیری عوام ہیں وہ اسکری قیادت سے محبت کرتی ہے اور بے مثال محبت کرتی ہے یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب اس طرح کے بیان آئے تھے تو پھر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں سیرنگر کے گلی کوچوں میں ان کی شکل کے ان کے نام کے بینرز لگے تھے تو یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ایک اندھا یقین ایک بھروسہ رکھتے ہیں جو یہاں کی ہماری اسکری قیادت ہے جو اہلیان پاکستان ہیں ان کے اوپر بھروسہ ہے ان سے محبت ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ جب بھی جو ایس طرح کا وقت آئے گا اس میں اسکری قیادت کشمیریوں کو مایوس نہیں کرے اسمان صاحب یہ بتائیں کہ ہاریہ دینوں میں جو جنرل پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا واقعی اداروں کے در ایمین کو تصادم ہونے جا رہا ہے یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے یہ جنرل پرویز مشرف کی بات نہیں ہے یہ جنرل پرویز مشرف بہانہ ہے پاک فوج نشانہ ہے اس لیے کہ اس وقت اس ریجن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہاریہ دینوں میں ایران جیسا ایک بڑا سٹیبل بڑا ہارڈ کور کنٹری وہ ڈی سٹیبلائز ہونے کی اس کے اندر ایک درار ڈال دی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جا دی ہے جو کوئی حالات واقعات ہیں لیکن ایک پڑ گئی ہے ہندوستان جیسی بڑی قوت جو ملک ہے وہ پوری طرح ریزہ ریزہ بکھرنے کی طرف جا رہا ہے پورا ملک مظاہروں کی ضد میں ہے جس کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا افغانستان جو ہے وہ اس کے سب کے درمیان میں پاکستان کی آرمی نے دیکھیں دہشتگردی کے خلاف جنگ ہوئی ہے ایک جنگ ہوئی ہے پاکستان کے اندر ایک جنگ ہوئی ہے افغانستان کے اندر اراک کے اندر شام کے اندر لیبیا کے اندر وہ تمام فیلئرز ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ ویل ایکوپٹ آرمیز تھی اور وہ الائنسز تھے دنیا کی بہترین بڑے ممالک کی ڈیولپٹ کانٹریز کی آرمیز کے اس سارے کے سارے وہاں پہ فیل ہو گئے ان کے ناک رگڑنا پڑی وہاں پہ پاکستان آرمی اللہ پاک کے فضل و کرم سے پورے پورے حوصلے حمت اور استقامت کے ساتھ خدا تعالی نے ان کو اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی اتا کی اور اب ایک سارے ایک پروسس کے بعد ایک پولیٹیکل ٹرم آئل کے بعد پاکستان کے ایک طرف ہندوستان ڈیٹیریریٹ کر رہا ہے اس کی اکانومی پاکستان کی اکانومی کو ہمیں پوزیٹیو ریٹنگز میں چلے گئے ہیں اور ہمارے بارے میں ہمارے مستقبل کے بارے میں اچھی کفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے اور ایسے میں جبکہ اب پاکستان کے اندر اب نظر آ رہا ہے کہ سیاسی استقام کی طرف ہم بڑھے ہیں کہ پولیٹیکلی حالات تھوڑے سے سٹیبلائز ہو جائیں گے ایسے وقت میں جس نے بھی کیا ہے میں اس بحس میں نہیں جاتا یہ ان ججز کی ٹانگوں میں اگر اتنی جان ہوتی تو یہ کم از کم وہ شرجیل ویمن کے ہاتھ سے جو شراب برامت ہوئی ہے اوقات یہ ہے کہ وہ شراب خود برامت کر کے بھی اس کو شراب ثابت نہیں کر سکے تو یہ اوقات تو یہ ہے تو چلے ہیں بات کرنے آرمی چیفز کی اور ان حالات اور واقعات میں یہ بڑا انفورچنیٹ تھا بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے جس کسی نے بھی کیا ہے جس کسی تناظر سے بھی کیا ہے وہ یہ عراق سے زیادہ ہم زیادہ ترقی آفتہ نہیں ہو سکتے لیبیا سے زیادہ ترقی آفتہ نہیں ہو سکتے ہم جو وہاں کے لوگوں کی حالات تھے اور جو وہاں کا انفرنسٹکچر ایکانومک کنڈیشنز اور ساری بات تھی اور وہ کہیں پہ بھی نہیں رہے اس لیے کہ ان کی آرمی کے اوپر انگلیاں اٹھیں اور لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں آئی اور نتیجے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پورا اسلامیک ورلڈ اس وقت ایک ٹرم آئل کی کیفیت میں ہے اور ون آفٹر انہذا سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہم آئیسولیشن میں انیس سو تہتر کے آئین کو شیعت لگا گے چاٹتے رہے ہیں روز یعنی کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے یا ہمیں پاکستان کی سالمیت کو دیکھنا ہے پاکستان کی دفاع کو دیکھنا ہے تو ایسے وقت میں ہائیلی انفورچنیٹ یہ جو کچھ ہوا ہے اور اس بات کا جواب ابھی بھی وقت ہے اہزاروں کے پاس سملنے کے لیے یہ نہیں سملیں گے تو دیل فیس تر اپکاشنز دیکھیں اسمر صاحب یہ بھی دیکھیں کہ یہ کیس چھے سال چلتا بھی رہا ہے اور یہ جس کیس پہ فیصلہ سنیا گیا یہ سندودہ سات کا کیس ہے وہ تیرہ میں درج ہوا وہ انیس میں فیصلہ آ رہا ہے تو جب یہی ججیز میاں نواز شریف کے خلاف ہیرنگ کر رہے تھے پھر ٹھیک تھے جب جنرل صاحب کے خلاف بات آئی تو پھر غلط ہوگی جنرل صاحب کی بات نہیں ہے میں نے آپ سے کہا کہ نواز شریف نواز شریف کا مطلب ایک وزیراعظم ہے ایسے وزیراعظم کئی پاکستان میں دیکھیں کئی ہندوستان نے دیکھیں وزیراعظم کا کوئی کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا فوج کی بات ہے جو میں نے آپ کو ساری ساری سیچویشن میں سمجھائی کہ اس وقت اسلامی ورلڈ کے اوپر ایک پلینڈ اٹیک ہو رہا ہے ون آفٹر اینادر اس میں پاکستان کیوں بچا ہوا ہے پاکستان اس لیے بچا ہوا ہے کہ ہمارے نیوکلر کیپیبلیٹی کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں پہلی بات اور نیوکلر کیپیبلیٹی کی پروٹیکشن جو ہے وہ آرمی نے کی ہے آپ کو اب اس بحث میں پرویز مشرف چونکہ ہمارے ہاں یہ لانت پڑی بھی ہے ڈیموکرسی کی اور ڈکٹیٹر شیپ کی ہم اپنی اینک اتار کے دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ورنہ اگر آپ دیکھیں تو امریکنز نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو کمان این کنٹرول سٹرکچر جو مشرف نے اس کو ٹھیک کیا تھا امریکنز نے کہا تھا ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں وہاں تک پہنچیں گے یعنی نیکسٹ ہیئر میں ہم نے ٹو تھازن ٹو ٹو تھازن ٹری میں سیٹ کیا تھا بڑی قربانیاں ہیں بڑی ڈیولپنٹس ہیں اور یہ اس طرح کر کے آپ ایک بندے کو سکتے ہیں آرمی چیف کو سچویشن سمجھیں نا اب ہر بات ہر مرحلے پہ نہیں ہوتی ہر سچ ہر وقت بولنے والا نہیں ہوتا اچھے حالات میں اچھے واقعات میں کسی وقت یہ باتیں بیٹھ کے کی جا سکتی ہیں جنگ کی کیفیت میں انڈینز نے کل بارڈ کاٹ دی ہے بہت سارے چونڈا سیکٹر میں کاٹ دی ہے آپ نے وہ ووائس میسیجز سنے ہوں گے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور سارے پلائٹ فرمز کے اوپر وائرل ہوئے ہیں انڈیا نے اپنے وہ پتہ نہیں کیا وہ منحوس سا نام ہے ان کے مزائل کا وہ انہوں نے کشمیر کے اندر وہ انہوں نے نصب کر دیا ہیں تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کی کوشش کریں اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم انہوں سے تہتر کے آئین کی سپرمیسی ہیں ملک کے اندر چاہ رہے ہیں بالکل ایسی جیسے بغداد پہ جب حملہ ہوا تو اس وقت دربار میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کبھے حلال ہیں یا حرام ہیں ہم اس کیفیت میں کھڑے ہوئے اگر آپ دیکھیں تاریخ کے آئینے میں تو ہم اس کیفیت میں کھڑے ہوئے ایٹ اس انفورچنیٹ میں یہ کہتا ہوں کہ قصور جس کا بھی تھا ایک کا تھا یا دوسرے کا تھا ایٹ اس ہائیلی انفورچنیٹ کہ پاکستان کو اس وقت میں اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا سمپل اس طرح یہ بتائیں کہ حالیہ دنوں میں ملیشیا کے اندر ایک سمیٹ ہوا پوری دنیا کی مسلمان ممالک کٹھے ہوئے دو تین ممالک کو چھوڑ کر ملیشیا وہ پاکستان کا دوست تھا جس نے کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دیا اور عرب و ڈالر کی تجارت کا بھی بائیکارڈ کر دیا و دوسرے جانب یوئی و سعودی عرب نے پاکستان کی کشمیر پالیسی کی مخالفت کی انڈیا کا ساتھ دیا اور تجارت دن با دن بڑا بھی رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو چھوڑ نہیں رہا عربوں سے اتنی وفاداری کیوں کر رہا ہے دیکھئے اس حوالے سے کچھ ہمیں بیک گراؤنڈ میں یا تناظر میں جانا چاہیے پس منظر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملیشیا اور ترکی کے ساتھ پاکستان کی جو ایک ٹرائکا قسم کا ایک جو انٹریکشن رہا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی کی جو ایک تقریریں اور یہ سب کچھ تھا اس کے بعد سے اسی دورانیے کے اندر تینوں ممالک آپس میں بیٹھے ہیں اور انہیں کئی مسائل کے اوپر کئی چیزوں کے اوپر بات کی ہے جس میں ایک اسلاموفوبیا بھی جو ہے وہ ون اف دو پوائنٹس تھا اس کے اندر کشمیر تو ظاہر ہے اس میں سر فیرست دا رہا تھا اس حوالے سے پاکستان جو خود با ایت سلف اس کے انٹرسٹس ہیں جو پاکستان کی اپنی ایکانومی ہے جو پاکستان کا اپنا ایک ڈیپلومسی اور لابینگ ہے یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں یہ تمام الفاظ جو میں نے ذکر کیا ہے جو بولے ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہیں ان کے نیچے بہت زیادہ ڈیپت جاتی ہیں تو پاکستان با ایت سلف اپنی ایکانومی کو جب سٹیبلائز کرتا ہے تو ایک سٹرانگر پاکستان کی طور پر ہمارے سامنے نظر آتا ہے بینگ کشمیری میں اس ڈیبیٹ میں تو نہیں جاؤں گا کہ پاکستان کو ادھر جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا ادھر کیوں گیا ادھر کیوں گیا لیکن بینگ کشمیری میں یہ ضرور کہوں گا کہ از سٹرانگر پاکستان یہ بہت اہم بات ہے ہمارا پاکستان جب مضبوط ہوگا تو پھر ہی ہم کشمیری کی آزادی کی بات کر سکتے ہیں اور یہ الفاظ صرف میرے نہیں ہیں یہ الفاظ اس وقت آسیہ اندرابی صاحبہ کے بھی ہیں جو اس وقت نیو دیلی کی تہار جیل میں مقید ہیں یہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت ایکنومک رسٹرکشنز کے اندر ہے پاکستان کے اوپر بہت ساری قدغنے ہیں لیکن ان تمام قدغنوں کے باوجود پاکستان ہمارا گھر ہے the stronger پاکستان is more chances درستہ یہ بھی بتائیں کہ OIC نے تو اس کی مخالفت کر دی اس کی جنرل سیکٹری کا بھی بیان آ گیا طیب اردگان کا بھی بیان آپس آ گیا اب موجودہ جو دور چل رہا ہے آپ OIC کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کیا امت مزید تقسیم ہونے جاری یا کوئی چانسیز ہیں کٹھے ہونے کی دیکھیں جہاں تک ابھی جو OIC کی تھوڑی بہت اس کے اندر مخالفتیں کہہ لیں یا جو ان کے سیکٹری جنرل الوتھ ایمان کچھ ان کا جس طرح سے نام ہے ان کی بھی کچھ اس حوالے سے بیانات آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اوورٹ قسم کی تو ایک وہ نہیں ہے اوورٹ قسم کی دشمنی نہیں ہے کہ گلہ پکڑ کے ایک دوسرے کا کار دیں لیکن تھوڑا بہت ہل جل ضرور ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کسی کو ڈانڈ ڈپٹ کرتے ہیں کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ شاید صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے آپ کو بہتر کام کر لینا چاہیے تو یا تو وہ شخص اپنی جگہ بلکل چھوڑ دیتا ہے یا وہ کم از کم کچھ نہ کچھ تھوڑا بہتر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوائی سی جو تمام مسلم ممالک کا ایک اکھٹ ہے اس اکھٹ کے اندر جس نے پہلے بھی ماشاءاللہ پہلے بڑا اچھا کام کیا ہے پھر اس کے بعد تو آپ بگڑتی رہی ہے ڈاؤن فالز آئے ہیں تو اب صرف کاغذی کاروائیوں کی حد تک بات رہ گئی ہے شاید تو ممکن ہے کہ شاید اوائی سی جو ہے وہ بہتے تو سر یہ اوائی سی تو فلسطین کے ایشو پر بنی تھی ابھی تک تو وہ ایشو حال نہیں کروا سکی دیگر ایشو کیسے حال کروائے گی وہ بات درست ہے آپ کی دیکھیں بات یہ ہے کہ باہر صورت ایک فورم اس وقت موجود ہے اور اگر ایک دوسرا فورم بھی اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ایک ایک ہلجل کی بات ہے کہ ہلجل کی کیفیت جو ہے وہ اس اوائی سی کے اندر ضرور پائی جاتی ہے صحیح عثمان صاحب حالیت دنوں میں وزیراعظم صاحب نے ایک بیان دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کشمیر کا آخری وزیراعظم ہوں کیا کوئی کام ہو چکے کشمیر کا دیکھیں ہمارے وزیراعظم صاحب بڑے ایک مور مزاج والے آدمی ہیں کسی وقت کچھ کہہ جاتے ہیں کسی وقت کچھ کہہ جاتے ہیں کوئی اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا کوئی اس بات کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہوتا جہی بات آزاد کشمیر اٹیمٹ نہیں ہے یہ ایسی اٹیمٹس ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اور ہماری سٹال بڑی لیڈرشپ تھی اور انہوں نے اس کا بڑی جانداری سے جانبازی سے مقابلہ کیا گزارش یہ ہے کہ جب حکومت پاکستان کے ساتھ اختلاف ہیں یہ بڑا ایک سنسٹیف پوائنٹ ہے کہ آپ کو اس اختلاف کو بھی قائم رکھنا ہے اور وفاقی حکومت کے احترام کو بھی محلوز خاتے رکھنا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ میرا اپنے والد صاحب کے ساتھ رائی شروع ہو جائے تو میں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دوں اور ہاتھ اٹھاؤں اور اپنی باڈی لینگویج سے لیکن اختلاف ہو سکتا ہے والد سے ہو سکتا ہے دادا سے ہو سکتا ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے اختلاف نہیں ہوتا اس کو اختلاف رائے کہتے ہیں آپ ایک بات سوچ رہے ہیں میں دوسری بات سوچ رہا ہوں وہ اگر کوئی معاملہ ہے بھی تو اس کو ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے دیکھیں ماضی کی کوششیں اور مجیدہ جو کوشش جاری ہے اس میں فرق ہے ایک دن نوٹفکیشن جاری ہوتا ہے صدر تھا اس کی تردید کر دیتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا انڈر گرانڈ تو کوئی قوم ہو رہا ہے بلکہ ایک تشویش یہاں تک پائی جاتی ہے کہ کشمیر کے تین حصے ہونے جا رہے ہیں یہ پیہ در پہ مزید تشویش نا خبر نہیں ہے پیہ در پہ یہ ساری باتیں ہو رہے ہیں میں خدا کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ کچھ باتوں کے اوپر میرا یقین ہے کشمیری اگر یہ دو کروڑ کشمیریوں کو اگر ہمیں رائٹ آف سل ریٹرمنیشن نہ دیکھیں تو ہندوستان جیسا ڈیڑھ عرب کے آبادی کا ملک جو ہے وہ آج اپنے سروائیول کی جنگ لڑا ہے تو یہ ٹیمٹس جو ہیں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ پاکستان کے حق میں نہیں جائیں گے میں آپ سے ایک بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اپنی سالمیت پاکستان کے اپنے کشمیر کیس کے اوپر سٹیننگ اور ان ساری باتوں کی مخالفت میں ہیں یہ باتیں اور جو کوئی بھی عوامل ہیں ماضی میں بھی انہوں نے کوئی اپنے طرف سے سوچ سمجھ کے کوئی بات کہی یا جیسے کیسے بھی کوئی بات کہی ان ساری بات کے نتیجے میں یہ باتیں پھر آہستہ آہستہ پھر ختم ہوگیں جہاں تک رہی آپ نے نوٹفیکیشن کی بات کی اب بدقسمتی یہ ہے کہ جزئی فارو کیدر صاحب نے کہا کہ میں آخری مصیرہ آزم ہوں اگلے دن انہوں نے یہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا میں آپ سے وہی گزارش کی نا پہلے کہ وہ کبھی کچھ تو کبھی کچھ وہ اپنے مور مرضی کے آدمی ہیں برکہ یہ تشفیق کسی آتک درست ہے کہ ایک دن ان کا یہ بیان دوسرے دن نوٹفیکیشن کا جاری ہونا انہوں نے خود نوٹفیکیشن جاری کیا پریزیڈنٹ کے نام پہ نوٹفیکیشن ہوتا ہے گزارش یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے نام پہ نوٹفیکیشن ایک طریقہ کار ہے نوٹفیکیشن جاری ہی پریزیڈنٹ کے نام پہ ہوتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ کے نام پہ ہی اسی طرح نوٹفیکیشن جاری ہوا اس میں تو کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن پریزیڈنٹ صاحب کو پتا نہیں تھا لیکن گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہی فاروق ایدر صاحب جو ایک دن کہہ رہے ہیں میں آخری وزیر آزم ہوں اگلے دن وہ لفظ آزاد جو ہے اس آہ ایڈنسریٹیو سیروسز پر سے نکال دیتے ہیں اور پھر مسلم کانفرنس نے جب ایک سٹرونگ پائنٹ آف یو لیا ایک سٹیننگ لی تو انہوں نے اگلے چوبیس گھنٹے میں وہ نوٹفیکیشن واپس لے لیا اس کے اوپر ہماری غیر رسمی گفتبو بھی ہوئی ان کے ساتھ تو ہمارے لوگوں کی تو انہوں نے وہ نوٹفیکیشن واپس لے لیا اس لیے یہ فاروق ایدر صاحب کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیا کر میں آپ سے آخر سوال پوچھنے چاہوں گا کہ گلگت کی حوالے سے ایک تشریف ناک خبر ہے کہ اس کو سبائی سٹ اپ مکمل طور پر دیا جا رہا ہے آئی اس سوالے سے کیا کہیں گے کسی صورت پر ہم ہمارا وہی سٹینڈ ہے جو مقبودہ کشمیر کے لیے اگر ہندوستان وہاں پہ ڈیموگرافی کے لیے چینجز کرتا ہے تو ہم پاکستان کے اندر بھی بالکل یہی بات بالکل دو ٹوک انداز میں کہیں گے کہ اگر یہاں پہ کوئی اٹیمٹ ہوتی ہے یا وہاں پہ کوئی اٹیمٹ ہوتی ہے یہ دونوں اٹیمٹس جو ہیں وہ کشمیر کاؤز کے لیے ڈینجرس ہیں اور پاکستان کے لیے ڈینجرس ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کشمیری خود پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا ان کے ساتھ ہندوستان نے جتنی آسائشیں کشمیریوں کو مہیاں کی آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا وہ دو دو روپے کلو چینی چاول گھی پتی پیاز آٹا اس قدر اس کو ان کو خریدنے کی کوشش کی کشمیریوں نے کہا کہ اگر یہاں سونے کی سڑکے بھی بنا دو گئے تو ہمیں وہ سڑکے بھی منظور نہیں ہے ہمیں پاکستان چاہیے تو اس لیے کشمیریوں کا ایک اپنا جو پوائنٹ اف یو ہے اس کو میں نے وہی کہا کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے عوامل ہیں جو پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کا اپنا کیس جو ہے وہ خراب کرنا چاہتے ہیں یہ اس طرح کی ایٹمز ہیں مسلم کانفرنس اس کی پاکست آزاد کشمیر کی تمام پریٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے اس کی شدید مخالفت کرے گی ایک تو پارٹیز کی بات آپ نے کی ہے جہاں مائدہ کراچی ہوا اس میں تو گلگت والے شامل بھی نہیں تھے صدا ابراہیم صاحب تھے چودی گلام باس ایون کے ایک سندھ کے منسٹر وہ فیصلہ کر رہے ہیں گلگت والوں کا فیصلہ تیسرا بندہ کر رہا ہے وہ دوسرے کا ہو رہا ہے تو یہ کیا ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہے دیکھیں آج یہاں پہ بیٹھ کے ایک سوشل میڈیا کے دور میں یہاں پنڈی اسلامباد میں ایک اچھے ووم سٹوڈیو میں بیٹھ کے سردیوں کی راتوں میں تو یہ گفتگو کرنا بہت آسان ہے آزاد کشمیر جس وقت بنی گیا جب فورٹی سیون میں جب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا یہ آزاد ہوا اس کے بعد آزاد کشمیر کا پہلا صدر جو ہے وہ ایک ٹینٹ میں ایک کرسی لگا کے وہاں پہ بیٹھا تھا ہمارے پاس آزاد کشمیر میں دو یا تین سکول تھے ہائی سکول تھے ایک کالج اس وقت ہوتا تھا میرا خیال امیرپور میں یا مزفرہ باد میں کالج بھی کوئی نہیں تھا آزاد کشمیر میں ان حالات میں ہم کھڑے ہوئے تھے نہ ہمارے پاس فوج تھی نہ ہمارے پاس کوئی گورننس سسٹم تھا پھر یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہم اس پار جو ہم آزاد ہوئے ہم کبھی ایڈ دی ہیلم آف افیرز نہیں رہی ہے کشمیری وہ سرنگر کے لوگ تھے یا جمعوں کے لوگ تھے جو کہ ریاست کے فیصلے کیا کرتے تھے تو ہمیں گورننس کی بھی صدبت نہیں تھی ایڈمنسٹریشن کی صدبت بھی نہیں تھے تجربہ کار لوگ بھی موجود نہیں تھے اور گلگت بلتستان کی آبادی اور اس کی سنسٹیوٹی جو وہ اس ایڈیا کی اپنی سنسٹیوٹی ہے اس کے مطابق جو ہے ریاست جمہو کشمیر کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا اور جب ریاست جمہو کشمیر کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں جب آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان was part of آزاد کشمیر آزاد کشمیر آزاد کشمیر کا ایک administrative arrangement جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا اب اس کے اندر وقت کے ساتھ کچھ پیچیت گیا پیدا ہو گئی ہیں جن کو جلد یا بدیر ان کو دور کرنا پڑے گا اس کے بغیر کوئی آگے کوئی way forward نہیں ہے لیکن یہ بات کہنے گے گلگت بلتستان کے لوگوں کی نمائنگی نہیں تھی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب آزاد کنرل مرزا حسن خان تھے صفیولہ بیگ تھے احسان مانی تھے بابر علی تھے یہ مین سٹریم leadership تھے گلگت والوں کی ان میں سے تو ایک بھی شامل نہیں تھا بات درست ہے لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ اس وقت مسلم conference کا status یہ تھا کہ مسلم conference وہ واحد جماعت تھی جو کہ فورٹی سکس کے elections میں ریاست کے لیے مسلمانوں کی مختص کردار نشستوں میں سو فیصد نشستیں حاصل کر کے سواد عظم کا title لیا تھا لہٰذا مسلمانوں کے فیصلے مسلمان مسلمانان ریاست کی ترجمان جو تھی وہ مسلم conference تھی اور اس کے صدر جو ہیں ورئیس الہرار قائدہ ملت چودی بلاں مباز تھے تو اس صور سے ان کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تھا اور یہ ایک انتظامی arrangement تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں خرابیاں ہوئیں ہمیں خود آزاد کشمیر کو ہمیں جو status 70 میں ملا جنرل جائیہ خان کا خدا تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے ہمیں یہ status دی آزاد کشمیر کے اندر ون من ووٹ کی بنیاد کے اوپر پہلے presidential elections ہوئے اس کے لیے بھی بڑی جدو جہد ہوئی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اوامل یہ بلوچستان کے لوگوں کے گلے ہیں وفاق کے ساتھ فاٹا کے لوگوں کے گلے ہیں اسی طرح آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں ہندوستان میں چلے جائیں چائنہ میں چلے جائیں کینیڈا میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں ایون بریٹن میں بھی آپ کو پتا ہے سکوٹلینڈ کا کچھ اٹھ سے پہلے رفرینڈم ہوئا تھا کچھ سال پہلے یہ گلے شکوے administrative اور governance کی بنیادوں پہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہم الگ ہونا چاہتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے جو سیاسی جدو جہد ہے وہ بڑی اس میں بڑی شائستگی ہونی چاہیے اور اس میں موقف جو ہے وہ بڑا strong ہونا چاہیے اور اس کی ایک اپنی science ہے کہ اس کو کیسے لے کے چلا جائے اس کے نتیجے میں آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایک جنگ ہے جو کہ بالکل ہم کرنے کے لیے ایک بات اس اس بات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جنگ کا لفظ غلط ہے لیکن اس بات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اس بات کو resolve کرنے کے لیے ابھی تو ہمارے اور گلگر بلتستان کے لوگوں کے درمیانی آپس میں بہت سارے فاصلے ہیں بہت زیادہ فاصلے ہیں جوکر ایف آئی فیصلے ہیں زینی فیصلے ہیں ان کے ان کے ہم سے بہت گلے شکوے ہیں اور بہت سارے گلے شکوے جائز بھی ہیں اور ہم اس کے اوپر بلکل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے درور بات کرنے چاہیے ڈاٹر صاحب آپ سے آخری سوال ہے آج کیا سری نگر کے رینے والا نوجوان کشمیر بنے گا پاکستان کا نرہ لگا رہا ہے انڈیا کا مقابلہ کر رہا ہے آپ اس کے لیے کیا پیغامت جاری کریں گے دیکھیں آج جو یہ تحریک آزادی جمعہ کشمیر ہے اس میں جس طرح سے نوجوان اب باہر نکلا ہے جس طرح سے نوجوان نے اب سڑکوں کو ایک احتجاج کا ایک جو سلسلہ وہاں پہ جاری ہے جس طرح سے وہ تھوڑا سا مختلف قسم کا ہے اب آج کا وہاں نوجوان ایک ہاتھ میں بستا ہے اس کے اور دوسرے ہاتھ میں پتھر یا کنکر ہے اس کے وہ یہ جانتا ہے کہ ایک ہاتھ میں جو بستا ہے اس میں جو کتابیں ہیں جو علم ہیں جو تعلیم ہیں اس کو حاصل کرنے کا بھی ایک بڑا گہرا مقصد ہے اور دوسری طرف جو وہ کنکر یا پتھر اٹھا کے اپنی ایک ریبلین دکھاتا ہے اپنی ایک ریزیسٹنس شو کرتا ہے اس کا بھی انتہائی اہم مقصد ہے میں آپ کو تھوڑی سی سٹیٹس اس کے اندر بتاتا چلوں کہ اس سال بقول جو ان کی انٹیئر منسٹری کہہ دیں انڈیا کی یا جو ایڈوکیشن منسٹری ہے اس کے مطابق سیموڈی فائف پرسن آف کشمیریز ایس کمپیرڈ دو پریویس ایر اس سال پچتر فیصد کشمیریوں نے زائد اپلائی کیا ہے انڈیا یونیورسٹیز کے اندر ان کو وہاں پہ داخلہ ملا ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہیں کشمیری ہیں جو انڈیا یونیورسٹیز سے بے شک جاتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن واپس آتے ہیں تو وہ اس ہراول دستے کا سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین سپاہی بن جاتے ہیں تو آج جو وہاں پہ نوجوان ہے وہ بڑا کلیر ویجنڈ ہے اس کی عمر اگر پندرہ سال بھی ہو اس کی عمر بیس سال بھی ہو یا اکیس سال کا برہانوانی بھی ہو تو وہ بلکل ایسا ہی سوچتا ہے جس طرح ایک نون کانفرکٹ زون کا کوئی چالیس پچاس سال کا میچور شخص سوچتا ہوگا لہٰذا آج وہاں پہ جو نوجوان ہے اس کو آزادی کے منزل کا بہت کلیرلی پتا ہے یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے کہ اس کے نوجوان اس کے جو سٹوڈنٹ اس کے جو طلبہ ہیں ان کا ویجن کلیر ہو کہ ہماری منزل کیا ہے وہ کہیں بھی سیلف ایٹانومی کے نام پر وہ کہیں بھی انڈر در کانسٹیوشن آف انڈیا کے اندر آزادی کے نام پر وہ آرٹیکل تھری سیونٹی یا تھری فائف اے کے نام پر وہ بہل نہیں جائیں گے یہ تمام کی تمام ڈسٹرکشنز کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے ان کی جو منزل ان کا جو رستہ ہے وہ آزادی کا ہے تو یہیں اہم اور یہیں بات بہت ضروری ہے آج وہاں کشمیر کے نوجوان کے لئے جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں کہ وہ اسی تناسب کے ساتھ اسی کلیر ویجن کے ساتھ کھڑے رہیں جو آزاد کشمیر کے نوجوان ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہاں مقبوضہ وادی سے کیا آواز اٹھ رہی ہے انہیں یہ دیکھنا چاہیے اس بات کا ادراک رکھنا چاہیے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں نو لاکھ سنگینوں کے سائے تلے رہنے کے باوجود وہاں کا نوجوان آج اور ابھی بھی اس وقت تک کیا مانگ رہا ہے اسی آواز کو آزاد کشمیر نے سپورٹ کرنا ہے ایزا بیس کیم سپورٹ کرنا ہے وہ صرف سپورٹ نہیں کرنا بلکہ ان کی جنہی آواز کو دبایا جاتا ہے ان کے لئے یہ آواز بننا صدر عثمان علی آپ کا بہت شکریہ راٹر مجائز صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام 140 دن ہونے والے ہیں ابھی تک مقبوزہ راستہ موہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے تو ضرورت اس بات کے کہ کم آز کم ایسے اقدامات کیے جائیں جس کی بجا سے لاک ڈاؤن اور حالیہ کرفیو ختم ہو سکے اسی کے ساتھ اجازت دیں